تنازمین پاکستان کے 28 میں چیف جسٹس عمرتہ بندیال دھیمے مزاج کی شہرت رکھنے کے باوجود خود کو تنازیات سے دور نہ رکھ سکے مختلف فیصلوں کے باعث سیاسی جماعتوں کی تنقید کے نشانے پر آئے تو عدالت عظمہ کے اندر ساتھی ججز کی جانب سے بھی کئی معاملات پر مخالفت کا سامنا کرنا پڑا بدور چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے احد پر ایک نظر ڈالیے اس رپورٹ میں دو فروری دو ہزار بائیس کو چیف جسٹس کا حلف اٹھانے والے عمرتہ بندیال کو دو ماہ بعد ہی بڑے آئینی بہران کا سامنا تھا پی ٹی اے حکومت کے خلاف اتحادی جماعتوں کی تحریک ادم اعتماد کو ڈپٹی سپیکر قاسم سوری نے ایک رولنگ سے خارج کر دیا وزیراعظم کی ایڈوائز پر صدر نے اسمبلی بھی تحلیر کر دی چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے سو موٹو لیا اسمبلیاں بہال کی اور ادم اعتماد کی قراردات پر ووٹنگ کا حکم سادر کر دیا عدالتی حکم پر عمل درامت کی رات نو اپریل کو سپریم کورٹ پہنچے اور عدالت کے دروازے کھلے رہے ادم اعتماد کی تحریک کامیاب ہونے پر چیف جسٹس ایک عرصے تک پی ٹی آئی کا حدف تنقید رہے آرٹیکل 63 ہے کی نئی تشریح کے فیصلے سے اتحادی جماعتوں کو پنجاب حکومت کھونا پڑی تو عمرتہ بندیال نون لیگ پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے نشانے پار آ گئے بات دورانے سماعت عدالت کے باہر دھرنے تک بھی گئی ہم خیال اور مرضی کے بینچ تشکیل دینے کے الزامات لگے تو چیف جسٹس کی جانب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت سینئر ترین ججزت کو نظرانداز کیا جانا بھی موضوع گفتگو رہا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تو اوپن کورٹ میں بھی کہتے رہے کہ چیف جسٹس ان سے مشاورت کی سابقہ عدالتی نظیر پر عمل نہیں کر رہے چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے پنجاب میں نوے دن کی آئینی مدد میں الیکشن کا فیصلہ دیا جس پر عمل نہ ہوا پارلیمنٹ کے بنائے نظرسانی قانون کو کل ادم قرار دیا تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو بھی معتل کر دیا چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے آڈیو لیکس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں قائم کمیشن کو بھی کام سے روکا ملٹری کورٹس میں سویلین ٹرائل کے خلاف درخواستیں سننے کے لیے لارجر بنچ تشکیل دیا تو دو سینئر ججز پہلی سماعت میں چیف جسٹس سے برملہ اختلاف کر کے اٹھ گئے عرشت شریف قتل پر سو موٹو لیا جو بے نتیجہ رہا خوش دامن کی مبینہ آڈیو کا تنازہ بھی چیف جسٹس عمرتہ بندیال کا تعاقب کرتا رہا تنقید خوب ہوئی مگر عمرتہ بندیال نے کوئی توہین عدالت کا نوٹس جاری نہ کیا ریٹائرمنٹ کے وقت اظہار رائے کی آزادی تسلیم کرنے پر چیف جسٹس عمرتہ بندیال کو اتنا تو کہا ہی جا سکتا ہے گوڈ ٹو سی یو سوہل رشید ساما اسلام آباد